گائز یوکی او محافظ کی طرف سے لیٹسٹ جو اپ ڈیٹٹ وہ آئی ہے یوکی کا جو ڈیفائنڈ کاؤز لیٹر ہے اس کے حوالے سے بہت سے لوگ تھے جو سوال کر رہے تھے تو یہ ان کا سوال تھا کہ ہمیں جو ہے کون سی انفرمیشن جو ہے وہ ایڈ کرنی چاہیے جو نیوز آئی ہے کہ آپ نے جو اپ ڈیٹس تھی اس میں آپ نے کچھ پوائنٹس تھے جو ایڈ کرنے تھے اور اس کے بعد کاؤز لیٹر میں جو ہے وہ کتنا ٹائم لگے گا ایشیو ہونے میں تو ہم حافظ کی طرف سے جو نئے ڈیٹیلز اپ ڈیٹ آئی ہیں جو انہوں نے جاری کر دیا ہے تو یوں کہ ہم حافظ نے یہ ساری ڈیٹیلز بتائی ہے کہ آپ کو جو آپ کاؤز لیٹر اپلائی کریں گے اس میں آپ کا کتنا ٹائم لگے گا اور اس کے علاوہ باقی کی بھی انفرمیشن جو ہے آگی ہے یوکی او محافظ کی طرف سے اور آپ یہ خود بھی چیک کر سکتے ہیں آن لائن اس کی یوکی افیشل گورن ویب سائٹ کے اوپر آج میں آپ کے لیے لے کے آئے ہوں نیو اور اپ ڈیٹ لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو ہے وہ امید کروں گا کہ جتنے بھی بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اس میں بہت ضروری پوائنٹس آپ کے لیے آپ نے ویڈیو میس نہیں کرنی سکپ نہیں کرنی ویڈیو پوری ویڈیو دیکھنی ہے اس کے بعد جا کے آپ کو پتا چلے گا جو نیو اپ ڈیٹ آئی ہے آپ کے لیے لے کے آئے ہوں خاص کے والے سے تو امید کروں گا کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اور آپ نے چینل کو سپورٹ ضرور کرنی ہے ویڈیو لائک شیئر کمٹ ضرور کیا کریں اور ویڈیو کے بعد آپ نے چینل کو بھی ضرور سسکرائب کرنا ہے چینل کو بھی آپ ضرور سپورٹ کریں گے یہ آپ کا اپنا فیملی چینل ہے تو چلتے ہیں جناب ویڈیو کی طرف اسلام علیکم جی میں ہوں غاز حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوکی ویزا نیوز اور امیگریشن تو آج کی ویڈیو بہت ہی انفرمیٹڈ ہے ہیلپ فل ویڈیو ہے آپ کے لیے جو کہ یوکی اوم حافظ نے گائنس کر دیا ہے بتا دیا ہے کاؤز لیٹر کے والے سے بہت زیادہ اپ ڈیٹ نکل آئی ہے اور انفرمیشن جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے جاننا تو اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کے آئے ہوں جو نیو اپ ڈیٹ آئی ہے کاؤز لیٹر کے حوالے سے تو اس میں ساری انفرمیشن میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ کے کونگوں سے آپ نے انفرمیشن جو ڈاکومنٹ سے لگانے ہیں ڈیفائنڈ کاؤز کے بارے میں میں آپ سے بات کروں گا آج اس ویڈیو میں جو آپ نے انفرمیشن ایڈ کرنی ہے اپنے کاؤز لیٹر میں تو سب سے پہلے جو ضروری پوائنٹ سے ہے یوکی او محفظ نے بھی یہ بتایا ہے اس میں کاؤز لیٹر پلائے کرنے میں جو آپ کو لیٹر جو ہے وہ ساتھ بتانا پڑے گا ورکنگ آورز نمبر آف ورکنگ آورز ہوتے ہیں جو کہ آپ نے ضرور وہ ساتھ لگانے ہے آپ کے جو امپلائر ہوگا اس سے آپ نے بات کرنی ہے اسے آپ سے آپ نے پوچھنا ہے کہ ہمیں جو ورک دیا جائے گا اس میں کتنے آورز کام کرنا پڑے گا یہ آپ نے ہر حال میں کاؤز لیٹر پلائے کرنے سے پہلے اس سے بات کرنی ہے تاکہ وہ یہ چیز ضرور منشن کرے جب آپ کا کاؤز لیٹر وہ پلائے کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ یوکی او محفظ نے کلیرلی یہ بتایا ہے کہ اب جو بھی بندہ کاؤز لیٹر اپلائے کرے گا اس میں ورکنگ آورز جو ہے وہ ضرور ایڈ کرنے ہوتے ہیں تو یہ آپ نے خود ایڈ کروانے ہیں جس جس کے تھرو بھی آپ اپنا کاؤز لیٹر اپلائے کرنے جا رہے ہیں لینے جا رہے ہیں سپانسرشپ لیٹر جس کو کہتے ہیں اس میں آپ نے یہ چیز آپ موسٹلی بہت زیادہ ضروری ہے جو ورکنگ آورز ہیں یہ میں کافی ویڈیوز میں بھی بتا رہا ہوں لاسٹ جنوری کی ویڈیوز میں میں نے سٹارٹ کیا تھا آپ کو بتانا تو یوکی او محفظ کی طرف سے بھی یہی اپ ڈیٹ آئی ہے آج میں آپ کے لیے لے کے آئے ہوں جو لے ٹیسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے انہوں نے بھی یہ بتا دیا ہے تو یوکی او محفظ کو چاہیے ہوتا ہے پروف جو کہ آپ کا کاؤز لیٹر ایشو کرتے ہیں تو ایک تو آپ کا ہو گیا جو ورکنگ آورز آپ کو بتائے گئے ہیں اس کے بعد آپ نے سیلری جو ہے وہ بھی ضرور مینچن کرنی ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کا کاؤز لیٹر ہو گا اس پہ اگر آپ یعنی کے فیملی کے طرح آ رہے ہیں فیملی کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو ہزبن وائف جو ہیں وہ آپ دو کاؤز لیٹر جو ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایک ہی کورس کے اوپر مطلب کے ایک کمپنی کا جو کاؤز لیٹر ہو گا اس کے علاوہ ساتھ اگر آپ وائف ہے یا ہزبن ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ دونوں کاؤز لیٹر ایک ٹرائم پہ بھی اپلائی ہو سکتے ہیں تو یہ جو کاؤز آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو ایس ایم ایس کے جو اپلائی کے جواب دیا جائے گا تو اس کی جو فیس ہوگی فرس کل ورکر کے میں بتا رہا ہوں اس کی جو فیس ہے وہ ہوگی تو آردر تھرٹین نائن پاؤنڈ دو سو انتالیس دو سو چالیس پاؤنڈ جو ہے یہ فیس ہوگی ایچ پرسن کی تو اب بھی جو میں آپ کے ساتھ پوائنٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ہی آپ کے لیے ضروری ہے اس میں بھی کافی لوگوں کے سوال ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا جو فائل ہے یہ سٹریٹ فارورڈ ہے اپلیکیشن جو ہے آپ کی سٹریٹ فارورڈ ہے تو آپ کو ویڈن وون ورکنگ ڈیس کے اندر کاؤز لیٹر ایشو کر دیا جائے گا یعنی کہ اگر ان کو فائدر انفرمیشن نہیں چاہیے کوئی اور داکومنٹس ان کو نہیں چاہیے ڈیٹیل نہیں چاہیے تو ون ورکنگ ڈیس کے اندر آپ کو کاؤز لیٹر جو ہے وہ مل جائے گا تو آپ کی جب اپلیکیشن جو ہے یہ اپرووڈ ہوتی ہے تو یہ آپ کو لیکیٹڈ ایس ایم ایس کے طرح ہو جائے گی آپ کو کنفرم کر دیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ یہ بھی اپ ڈیٹ ہے ساتھ کے تری منتھ آپ کے پاس ٹائم ہوگا آپ کا جب کاؤز لیٹر ایشو ہوتا ہے سائن ہوتا ہے تو تری منتھ کے اندر آپ کو ویزا اپلائی کرنا پڑتا ہے ویزا جب آپ کا اپلائی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر کاؤز لیٹر اکسپائر ہوتا ہے تو نو وریز ویزا اپلائی کرنے کے ٹائم کاؤز لیٹر کی ڈیٹ جو ہے وہ ویلڈ ہونی چاہیے یہ تین منتھ اس کی اپلائی دیٹ ہے تو اگر آپ تری منتھ کے اندر ویزا اپلائی نہیں کرتے ہیں تو آپ کا کاؤز جو ہے وہ فتم ہو جائے گا آپ کو دوبارہ اپلائی کرنا پڑے گا نیا طریقہ جو ہے انڈری اپلائی جو ہوتا ہے نئے سیرے سے سٹارٹ کرنا پڑے گا آپ کو یہ چاہیے کہ جب آپ کاؤز لیٹر اپلائی کرتے ہیں تو آپ تین منتھ کے اندر اندر ویزا اپلائی کریں اور اس کے بعد یوکی او محافظ نے جو اپ ڈیٹ دی ہے یہ بھی ساتھ دی ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ کس جو ہے سٹریٹ فارورڈ نہیں ہے اس میں کوئی فالٹ ہے یا کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے ٹھیک لگا ہوا تو وہ آپ کا ویسا ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے ریجیکٹ ہونے کے چانسز اس طرح ہوتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے جو اپنا اکسپیرینس لیٹر شو کیا ہے اور آپ کی جاب جو ہے وہ کئی اور ہوگی یا کوئی اور ہوگی تو وہ آپ کا ویسا ریجیکٹ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کی جو جاب ہے اس کے مطابق جو سیلری کی ریکوائرمنٹ ہے اگر وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس کے مطابق تو بھی ویسا ریجیکٹ ہو جائے گا اگر آپ کی جو جاب ہوگی اس کے مطابق جو سیلری ہے وہ آپ نے منچن کروانی ہوتی ہے ہے اور جو جاب ہے اس کا ایکسپیرینس لیٹر ہونا چاہیے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ایکسپیرینس لیٹر اپنا کوئی اور لگا رہے ہیں اور آپ کی جو جاب ہوگی وہ کوئی اور ہوگی اس طرح آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا تو جو اکپیشن کوڈ ہوتا ہے جب آپ جاب اپلائی کرتے ہیں کاؤس لیٹر میں تو اکپیشن کوڈ ایک اور ہوتا ہے وہ جو آپ کی جاب کے ساتھ میچ کرتا ہو یہ نہیں کہ آپ کا جو آپ کوئی اور ہوگی آپ کا پیشن کوٹ جو ہے وہ کوئی اور ہوگا تو اس میں بھی آپ کا کاؤز لیٹر ریجیکٹ ہو سکتا ہے تو کاؤز لیٹر جو ہے یہ سائن کرنا پڑتا ہے جو آپ کا امپلائر ہوتا ہے تو اس ایم ایس جو ہوتا ہے یہ آپ کا امپلائر جو ہے اس کے اوپر بھی ہوتا ہے تو آپ نے جو بھی اپنے ڈیٹیلز دینی ہے وہ امپلائر کو وہ کمپنی کے والے سے ہونی چاہیے سہدری کے والے سے آپ نے منشن کروانا ہے یہ سارے چیزیں جو ہے یہ آپ نے جینور لگانی ہے اس میں مسٹیک آپ نے نہیں کرنی اور اگر آپ نے کوئی مسٹیک کی ہے اور یوکیو محافظ والوں کو اگر پتا چلتا ہے کہ یہ فائل جو ہے یہ اس میں مسٹیک ہے یا اس میں فیک ڈاکومنٹس لگا ہوا ہے تو وہ سٹریٹ وے آپ کا کاؤز لیٹر جو ہے وہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں کہ یہ بھی ہیں ایسا بہت سے کیسز ہوئے ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو کہ اس میں آپ نے جو ہے اٹینشن یا وری ہونے والی بات نہیں ہے لیکن پوئنٹ ضروری ہے کہ جب آپ اپنے ڈاکومنٹس اپلائی کرتے ہیں سومیٹ کرتے ہیں تو جو آپ کے ڈاکومنٹس ہوں گے وہ جینور ہونے چاہیے وہ فیک نہیں ہونے چاہیے اور جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی اس کے مطابق آپ نے کرنے ہیں سیلری اور ورک آورز جو ہے یہ آپ نے ضرور مینچن کرنے ہے اس کو سب سے پہلے چیک کیا جاتا ہے یوکی او محافظ اس کو سب سے پہلے جو ہے چیک کرتے ہیں تو یہ بات کلیرلی یوکی او محافظ نے بتائی ہے کہ جن کی اپلیکیشن جو ہے وہ سریٹ فارورڈ ہے تو ان کا ایک دن کے اندر کاؤس لیٹر ان کو نکل آئے گا رسیب ہوگا تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایشو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے مطلب کہ انہوں نے ساتھ بتایا بھی ہوئے اور جن کی فائل جو ہے وہ not straight forward ہے جن کی فائل straight forward نہیں ہے ان کا جو ہے ٹائم لگے گا ہو سکتا ہے ون ویک بھی لگ جائے دو ویک بھی لگ جائیں یا تین ویک بھی لگ جائیں یعنی کہ تری ویک کے اندر اندر آپ کو کاؤس لیٹر جو ہے وہ ایشو ہو جاتا ہے یہ آپ نے پوائنٹ یاد رکھنے ہے آپ کا جو کاؤز لیٹر کا ٹائم ہے وہ ون ورک ڈے ہے ٹوینٹی فور آورز جو ہوتے ہیں ورکنگ آورز اس کے اندر آپ کو کاؤز لیٹر جو ہے وہ ایشو ہو جاتا ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سٹریٹ فارورد جو کفائل ہوتی ہے جو آپ سمیٹ کرتے ہیں اس میں جنون چیزیں لگی ہوں تو وہ ون ورکنگ آہ مدرب ڈے کے اندر مل جاتا ہے اگر سٹریٹ فارورد ہوتا ہے تو اگر سٹریٹ فارورد نہیں ہے یوں کہ ہم محافظ والوں کو پتہ لگتا ہے چلتا ہے کہ یہ سٹریٹ فارورد نہیں ہے اس کی فائل تو اس کو ٹائم لگتا ہے تو یہ تھی جناب آج کی اپ ڈیٹ امید کروں گا کہ جیتے بھی بین بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی آپ نے ضرور چینل کو سسکرائب کرنا یہ آپ کا اپنا چینل ہے اس کے اوپر یوکے ویزا کے والے سے ویڈیوز اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی مزید ہوں گی اس کے علاوہ ویڈیو لائک بھی کیا کریں کومنٹ بھی کیا کریں فیڈ بیک جو ہے وہ بھی ضرور دیا کریں کافی دوست ہیں جن کے ویساس اپرووڈ ہوئے ہیں اور میسج کرتے ہیں جناب جب ان کا ویسا اپرووڈ نہیں ہوتا تو جب اپرووڈ ہوتا ہے تو بینہ بتائے جو ہے وہ ایسے ہی ایگنور کرتے ہیں تو ایسا نہ کیا کریں ویڈیو آپ اگر آپ کا ویسا اپروو ہوئے ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو کے اوپر کومنٹ کر کے سرور بتایا کریں جب آپ کا ویسا اپرووڈ ہوتا ہے تو یہ آج کی جو اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو چلتے ہیں جناب نیکس ویڈیو